محراج دین پر اللہ کی خاص لعنت ہے جب بھی اس گاؤں میں آتا ہے بینہ کوئی فوتری ہو جاتی ہے پچھلی دفعہ اس گاؤں میں قدم رکھا تھا تو بابِ صادق نے اللہ کو دم دے دیا تھا اس بار اسمائل درزی کی بیوی کا سر لے گیا ہے ابھی تو خود اس میں چہرے کو اپنے سر کی پڑی ہوئی ہے کیا یہ سچ ہے کہ کالی جرکان والا چار چھے مہین ہی نکالتا ہے بڑی گندی بیماری ہے انسان کو لے کے ٹلتی ہے یہ لگتی کیسے ہے میراج الدین کو کیسے لگی ہوگی میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لگی ہے پاؤں کے چکر نے موت کے چکر میں ڈال دی بیٹا صاف صاف پتاو کون سے کرتوت کون سا پاؤں کا چکر چا چا تم کو تو پتا ہے مجھے گھومنے پھرنے کا کتنا شوق ہے ہاں سارا گاؤں جانتا ہے کہ بچپن میں تین تین دین تُو گھر سے غائب رہتا تھا پھر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ تجھے گھر کے دروازے پہ چھوڑ جاتا تھا بس اس طفح اللہ کا بندہ نہیں ملا اوہ بھئی کیا ہوا کیسے لگی یہ بیماری کچھ تو بتا ہوا یہ کہ میں دوستوں کے ساتھ گیا تھا واگا بارڈر پریڈ دیکھنے غلطی سے بارڈر کراس کر کے اڈیا چلا گئی ان ظالموں نے سمجھا میں کوئی جاسوس ہوں پکڑ لیا تھے تجھے تو اور کیا ایک ہفتے تک مجھے مارتے رہے پوچھتے تھے کہ میں کیا کرنے آیا ہوں تو بتا دیتا کہ میں پریڈ دیکھنے کے لیے آیا ہوں بتایا وہ نہیں مانے پھر کہنے لگے اپنے ملک کو گالیاں دو تب ہمیں یقین آئے گا کہ تم بے گناہ ہو میں نے کہا نہیں گردن کٹا لوں گا لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا پھر کیا ہوا پھر کیا انہوں نے مجھے الٹا لٹکایا اور لوہے کے گرم گرم سریعے میرے جسم سے لگانے جب بھی لوہے کا گرم سریعہ میرے جسم سے لگتا میرے مو سے ایک ہی نعرہ نکلتا پاکستان زندہ بہا جب تک ہوش میں رہا یہی نعرہ لگاتا بے ہوش کیسے ہوئے ٹیکے سے جب میں نے ان لوگوں کی بات نہیں مانا ظالموں نے مجھے کالے یرکان کا ٹیکہ لگایا اور بے ہوش کر کے پاکستان کے بارڈر پہ بھیک گئے یہ تو بڑا ظلم کیا ظالموں نے شکرے ہم نے ازاد ہی لے لے ورنہ یہ تو ظالم ہمیں کالے یرکان کے ٹیکے لگا کے مار دیتے میراج دین ملک ناظر سے بات کرتے ہیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہاں نا ظلم نہیں ہے یہ جو تمغہ ہے تمغہ لوگ ملک کے لئے گھولیاں کھاتے میں نے ٹیکہ لگوا لیا تو کون سی بڑی بات ہوئی ویسے بھی مرنا تو ایک دن سب نہیں ہے میں کم سے کم اس سکون کے ساتھ مروں گا کہ کالے یرکان کا ٹیکہ لگوا لیا لیکن ملکی عزت کا سعودہ نہیں کیا ملکی عزت کا سعودہ